اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ایک نے کہا میں نے کہہ رہا کہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر آنچ آکے کچھ بھی نہیں ہو بے غیرت مسلمان نہیں ہو اس کو غصہ آنا چاہیے لیکن غصے میں آکے اسلام کی حدیں پارنے کرنا چاہیے مسلمانوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لئے کوئی قدم اٹھانے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں منافقین نے کیا کہا بہت ہو گئے ان لوگوں کا مدینہ جب پہنچیں گے نا تو عزت والے زلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے آپس میں اختلاف ہوا کچھ لوگوں کا تو منافقین نے غصے میں آکے ان کے سردار نے کہا کہ ان لوگوں کا بہت ہو گیا مدینہ جب جائیں گے نا ہم لوگ سفر سے واپس ہو کر تو پہلا کام ہم لوگ یہ کرنے والے ہیں کہ ہم لوگ عزت والے ان زلیل لوگوں کو جو مکہ سے آئے بے معاجرین ہیں ان کو زلیل لوگوں کو نکال دے گا نعوذ باللہ اس میں مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بعض صحابہ نے پہنچائی اللہ کے نبی تک خبر اور بعض صحابہ کو معلوم پڑا تو کہا اللہ کہ رسول گردن اڑا دو ان کی آپ نے کہا نہیں نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ نہ کہنے لگیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں یہ لوگوں میں بات نہ ہو امیج خراب نہ ہو اسلام کی امیج خراب نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کیے لیکن ان کو قتل نہیں کریں گے کیوں اسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خراب ہوگا معلومہ کہ اسلام کی تصویر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بچانا یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کام ہے اگر اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کو بڑا نقصان ہے ہاں اسلامی حکومت میں اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس پہ کیس چلے گا اور وہ ثابت ہوگا تو اس کیلئے سزا بھی ہے لیکن ہم لوگ شیخ پکار کرتے سلمان رجدی بولا اتنے بڑے بڑے فتوی اس کو یہ کریں گے اس کو جو قتل کرے گا اب تک گیا کہ ہے وہ ہے نا اس کو سیکیورٹی سپیشل اس کو سیکیورٹی ملتی اس کا نام ہوتا اس کو نائٹھوڈ ملتا اس کو دنیا بھر میں اس کی کتاب پھیل بھی جاتی تسلیم آنہ سرین ان بولی کچھ تو اے شور شرابہ مسلمان کرتے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اور سیف ہو جاتے اور فیمس ہو جاتے ان کو اور ایوارڈز ملتے اور جو اسلام دشمن طاقت ہیں ان کو اور زیادہ کر کے دنیا بھر میں مشہور کر دیتے ہیں ہم لوگ تو لوگوں کو کیسا ہو گیا ہم نہیں سمجھے دوسرے سمجھ گئے فیمس ہونے کا ایک شورٹ کٹ ہے فیمس ہونے کا شورٹ کٹ کیا ہے اسلام کو کچھ تو بولو ایسا جیسا ہی بولے وہ ایسا ہم کو کیا مل جاتا بھوری دنیا میں مشہور ہو جاتے اور اسلام دشمن طاقتیں ہم کو گود میں لے لیتے تو اگر ہم کو کچھ دنیا میں ملنا ہے تو اس کا آسان راستہ یہ ہے اسلام کی خلاف کچھ تو بول دو مسلمان پورا ہنگامہ کر کے ہم کو فیمس کرتے شکریہ ہم اپنے دشمنوں کو فیمس کر کے ان کو اور زیادہ بڑی گدی پہ پہنچا دیتے ہم کتنے سمجھ دارے سوچئے ہم اپنے دشمن کو اونچائی تک پہنچا دیتے اس کو بچہ بنا دینا اس کو ایسا نظر انداز کرنا کہ اس کی ویلیو ختم ہو جائے اور ایسے طور پر اس کی باتوں کی تردید کرنا کہ وہ شرم سے اپنے گربان میں مو چھپا لے کیا بولا میں اس کی ویلیو ختم کر دینا نہ یہ کہ آپ اس کی خلاف اس طرح کی چیزیں کر کے اس کو اور زیادہ فیمس کر دیں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قدم کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی آکے ہم کو دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم کو کیا کریں چلانے شروع کر دیں کہہ کوئی چلارہ پھر خود ہیچ بولتا ہوں نے کیا کرتا آکے کچھ تو چھپوتا ہم کو ہم زور سے چلاتے وہ کیا کرتا آگے کہہ کو چلارہ جبیج دیکھو ایسا ہے مزید میں بڑھ کے چلارہ تو اب کیا ہوتا مسلمان بدنام ہوتا ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اسلام بدنام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مجروح ہو مسلمان بدنام ہو اور جان و مال کا نقصان الگ جان و مال کا نقصان الگ موسیقی موسیقی